بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں صدق بال ڈاٹ کام اور میں ہوں عمر مختار تو دوستو آج ہماری کینوہ لرننگ کی دوسری کلاس ہے پہلی کلاس میں ہم نے کچھ تھوڑا سا کینوہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ کینوہ کس کس کو کینوہ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور میڈیم طرز پر گرافکس اگر آپ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کینوہ پر بہت آسانی سے سوشل میڈیا فری لانسنگ اور اس سے رلیٹڈ ہر قسم کے گرافکس جو ہے وہ اس پر کریئٹ کر سکتے ہیں زیادہ ہائی لیول کے نہیں لیکن میڈیم لیول کے گرافکس آپ اس پر کر سکتے ہیں کریئٹ اور دوسری انفرمیشن یہ ہے کہ اگر آپ کینوہ مکمل طور پر سیکھ لیتے ہیں تو آپ مختلف جو ہے وہ فری لانسنگ پلیٹ فارمز مثلا فائبر وغیرہ اور دیگر جو لنک ڈین وغیرہ اور اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ کو کام ملتا ہے وہاں پہ آپ گگ لگا کر کاؤنٹ بنا کر پیسے بھی کما سکتے ہیں اگر آپ اس میں مہارت حاصل کر لیں تو آج اس دوسری ویڈیو میں کینوہ کے ہم انٹرفیس کے بارے میں سمجھیں گے کہ کینوہ کا جو مین جو آپشنز ہیں کینوہ میں جو مین چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہیں تو پہلے سے میں نے کینوہ کو کھول کر رکھا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیف سائیڈ پر جو اس کا یہ ایک مینیو شو ہو رہا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو سب سے اوپر تو آپ کو وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اگر پیڈ ہے تو وہ یہ اوپر شو کرے گا آپ کے اکاؤنٹ کا نیم شو کرے گا اگر آپ کا فری ہے تو وہ آپ کو فری شو کرے گا دوسرے نمبر پر وہ ہوم ہے جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا یعنی یہ آپ کو جب بھی آپ کے انوہ کھول لیں گے تو یہ انٹرفیس آپ کا سامنے آ جائے گا دوسرے نمبر پر یہ تیسرے نمبر پر ہے ٹیمپلیٹس ٹیمپلیٹس پر آپ کلک کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو مختلف جو ہے وہ ڈیزائنز آپ کو ان کے ٹیمپلیٹس شو ہوں گے مثال کے طور پر آپ کو بزنس رلیٹڈ کوئی ٹیمپلیٹس چاہیئے ویزٹنگ کارڈ بنانا چاہتے ہیں یا سوشل میڈیا پوسٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر بغیرہ یا آپ کو ویڈیو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ویڈیو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو کلک کریں گے ویڈیو پر ہم تو یہاں پہ ویڈیو سے رلیٹڈ پہلے تو وہ آپ کو رائٹ سائٹ پر جو ونڈو ہے کھل گئی ہے وہاں پہ شو کرے گا کہ ویڈیوز ویڈیو سے مطلب لیٹڈ ہو گیا یعنی یوٹیوب کی ویڈیوز فیس بک ویڈیوز اگر آپ کی ریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک ویڈیو والے اپشن پہ چلا جائیں گے اسی طرح ویڈیو میسیجز ہیں موبائل ویڈیوز ہیں یعنی ٹک ٹاک اور سنیک ویرہ کی ویڈیوز ہیں اسی طرح یوٹیوب ویڈیوز کا علیدہ سے اپشن بھی اس نے نیچے دے رکھا ہے تو یہ مختلف اپشنز آپ کو یہاں پر شو کرے گا اور پھر یہ ملے جلے اس نے اس میں ٹیمپلیٹس آپ کو دکھا بھی دیئے مثال کے دور پر آپ فیس بک ویڈیوز والے اپشن پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فیس بک ویڈیوز سے جتنے بھی ٹیمپلیٹس یہاں پہ بنے بنائے پڑے ہیں وہ آپ کو شو کر دے گا آپ سمپلی یہاں سے کوئی ٹیمپلیٹس لیکٹ کریں اس پہ اپنی مرضی کے ساتھ چینجنگ کریں اور اس کو کریئٹ کر لیں ہوم پہ میں واپس آ جاتا ہوں ہوم پہ واپس آنے کے بعد یہ تیسری جو اپشن چوتھی ہے چوتھے نمبر پر وہ ہے پروجیکٹس کی پروجیکٹس جن پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو یہ شو کر دے گا مثال کے طور پر آپ اگر جس بھی پروجیکٹس کو کر رہے ہیں یہ تو فرنڈ چوتھے نمبر پر جو اپشن ہے وہ ہے پروجیکٹس کی پروجیکٹس میں آپ دیکھ لیں کہ پروجیکٹس آپ جو بھی چیزیں ریسنٹلی تیار کر رہے ہیں وہ ساری آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گی یعنی آپ کا پروجیکٹ اگر کوئی ادورہ تھا آپ کام کرتے ہو چھوڑ کر کہیں نکل گئے ہیں تو وہ بھی آپ کا یہاں پہ موجود ہوگا جو پروجیکٹ آپ نے بنا کر ریڈی کر کے ڈاؤنلوڈ بھی کر لیا ہے وہ پروجیکٹ بھی آپ کے یہاں پر موجود ہوتے ہیں اگر آپ دوبارہ ان میں سے کوئی چینجنگ کر کے چیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ آپ کے یہ آل آل پہ سلیکٹ ہوا ہوئے تو آل یعنی آپ کی ویڈیوز آپ کے فولڈرز آپ کے جتنے ڈیزائنز ہیں ایمیجز ہیں سب کچھ یہاں پہ شو ہوگا اگر آپ لیدہ لیدہ سے یہاں پہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے صرف ویڈیوز کے پروجیکٹس کو ان سے ویڈیو پر کلک کریں تو آپ کو ویڈیو والے سارے پروجیکٹ آپ کے شو کر دے گا ایمیجز والے جو آپ نے اپلوڈ کیے تھے تو یہاں پہ آپ کو ایمیجز شو کر دے گا تو یہ سارا کچھ آپ کے پروجیکٹس میں پڑا ہوا ہے نیچے جو ٹولز کی اپشن ہے آپ کو یہ سارا ایریا نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پہلے نمبر پر وہ فار یو دکھا رہا ہے فار یو مطلب آپ کے لیے جو آپ زیادہ چیزیں استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ سوشل میڈیا کے لنک کو زیادہ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ سوشل میڈیا پوسٹ بناتے ہیں ویڈیوز بغیرہ بناتے ہیں تو آپ کو یہ شو کر دے گا کہ آپ کو ریکومنٹ کر دے گا اسی طرح اگر آپ وائیڈ بورڈ اینیمیشن بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ وائیڈ بورڈ اینیمیشن بنا سکتے ہیں اسی طرح پریزنٹیشن ہی ہوتی ہیں وہاں پریزنٹیشن یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں نیچے سارے انہوں نے آپشن دکھا دی ہیں کہ اس میں کس طرح کی اور کس دوائز کے لیے آپ پریزنٹیشن کس سائز کی بنا سکتے ہیں اسی طرح سوشل میڈیا میں نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جناب آپ ویب سائٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں یہ نئے نئے آپشن جو ہیں اس کے ہمارے کینوہ میں آتے رہتے ہیں اسی طرح مور میں آپ کلک کریں گے تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں آپ یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں تو وہ نیچے آپ کو سب شو کر دے گا یہاں پہ وہ آپ کو فولڈر کی صورت میں شو کرے گا آپ جس پہ کلک کریں گے اس کے ٹیمپلیٹس ہو جائیں گے نیچے جو ہے وہ ٹیمپلیٹس کی صورت میں شو کر رہا ہے یعنی انفوگراف اس کے علیٹیڈ جتنے ٹیمپلیٹس ہیں آپ سی آل پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح فوٹو کلیجز ہیں اس کو بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈیسٹ اپ وال پیپرز آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اوپر آجائیں اس کے رائٹ اپر کارنر پر دو چیزیں ہیں یعنی اپلوڈ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ اگر اپنے پی سی میں سے کوئی ویڈیو ایمیجز بغیرہ آپ اس میں یعنی کینما میں اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کسی پروڈجیکٹ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپلوڈ پہ کلک کریں اور یہاں پہ براؤز کے اپشن پر آ کر کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کے پی سی میں لے جائے گا اور جس ٹرائب میں آپ کا جو images پڑے ہیں وہ آپ وہاں سے کلک کر کے سے open کر لیں تو یہاں پہ یہ upload ہو جائے گا اسی طرح یہ نیچے option ہے canva sports images videos and files یعنی اس نے information دیا ہے کہ canva میں آپ images لا سکتے ہیں ویڈیوز لا سکتے ہیں اور دیگر پی ڈیا فائل بغیرہ بھی اس میں آپ لا سکتے ہیں اسی طرح اس کے جو right left side پہ ایک option ہے وہ ہے custom size کا اگر آپ template جہاں سے نہیں اٹھانا چاہتے اپنی مرضی کا custom size جو ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ click کریں گے یہاں پہ اپنی مرضی کا آپ لکھ دیں size اور اور یہاں پہ آپ create a new design تے click کریں گے تو یہ آپ کو simple جو ہے وہ سادہ page پر لے جائے گا ٹھیک ہے اور آپ اپنا design جو ہے وہ یہاں سے create کر لیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب اوپر right upper corner پر جو یہ دیکھیں کچھ چیزیں انہوں نے نیچے بھی ایسے یہ رکھ دی ہوئی ہیں پھر یہ ادھر اپنے interface میں بھی وہی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اوپر جو ہے یہاں پہ بھی انہوں نے یہی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اسے use کریں گے go through ہو جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی اوپر right upper corner پر آپ چل جائیں تو یہاں پہ آپ کو جیسے یہاں پہ custom size کا option تھا یہاں پہ create a design کا پہلے آپ دیکھ لیں created design پہ click کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ تر use ہونے والے جو designs ہے وہ آپ کو designs means templates جو ہیں وہ زیادہ تر جو لوگ بناتے ہیں اس پر آ کر یعنی یوٹیوب کے thumbnail بناتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اسی طرح کوئی facebook post وغیرہ بناتے ہیں تو وہ جو زیادہ use ہوتے ہیں وہ اس نے دکھا دیا آپ وہ simply یہاں سے اس کو select کر کے مثال کے طور پر میں نے یوٹیوب thumbnail بنانا ہے تو یہاں سے آپ select کر کے تو سیدھا آپ وہاں پہ option پہ چلے جاتے ہیں یوٹیوب thumbnail والی پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو simple اس نے دے دیا ہوا ہے ایک پیج اسی طرح آپ واپس آ جائیں اسی طرح نیچے custom size جو option میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا آپ photo edit کرنا چاہتے ہیں یہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بار بار اس نے مختلف جگہ پر دی ہوئی ہیں یعنی آپ ایک ہی چیز کو مختلف جہاں سے جگہ سے access کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ کے account کی information ہے آپ کے کتنے accounts آپ کتنے account سے اس میں login ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کون سا چلا رہے ہیں یا آپ free pay جو ساری information یہاں سے دے دے گا جس account سے آپ login ہے اس کی information آپ setting میں جا کے دیکھ سکتے ہیں setting میں آپ کیا click کریں setting والے option پر تو یہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ آپ کے account پہ کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں مثال کے طور پر آپ کو اپنے account میں اگر کوئی اپنی photo لگانی ہے تو یہاں سے upload کر سکتے ہیں اسی طرح اپنے account کا نام اگر change کرنا ہے تو یہاں سے edit کر سکتے ہیں اگر آپ email کو change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ email change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ آپ سے کوئی تھوڑا بہت اپنے software کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ what will you be using canva for کے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ canva کس لیے use کر رہے ہیں اس سے ان کی جو ہے وہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے software میں جو ہے وہ ضروری چیزیں لے کر آتے ہیں نئی چیزیں لے کر آتے ہیں language بھی آپ change کر سکتے ہیں ظاہر ہے ہم انگلیش میں use کرتے ہیں کیونکہ ہم انگلیش کی سمجھ آئے بہت سے موالک جہاں پہ انگلیش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہی ہیں ہم انگلیش نہیں بولتے تو وہ اپنی language میں سے استعمال کر سکتے ہیں جو جو language اس نے اس میں دی ہوئی ہیں اسی طرح وہ کہہ رہا ہے services that you use to login to canva کے آپ جیسے میں نے اس در انٹر فیپ سے بتایا کہ آپ facebook کے ذریعے بھی login کر سکتے ہیں تو میں نے facebook کے ذریعے بھی کیا ہوا تھا تو وہ آپ کو show کر رہا ہے کہ facebook کے ذریعے بھی آپ کو اس میں login ہوئے ہوئے ہیں google کے ذریعے بھی ہوئے ہوئے ہیں اس طرح وہ آپ کو اس میں insights بغیرہ بھی بتا سکتا ہے آپ جو look ہے جو canva کھولتے ہی آپ کے سامنے interface آتا ہے اس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے کچھ اور options بھی ہیں مثال کے طور پراتو play videos یعنی آپ جب videos کے option کو click کرتے ہیں تو وہ فوری جو ہے videos کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ internet پر load پڑتا ہے تو آپ اس پہ وہ بدل بھی سکتے ہیں کہ جی autoplay videos on ہے یا autoplay videos off ہے تو یہ بھی آپ change کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ نیچے option یہ جو account کے بارے میں login and security یعنی آپ نے login یعنی password کو بھی change کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنی security یعنی security کو بہتر بنالے کے لیے جتنے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی devices سے devices پر ایک ہی account سے sign in ہے اب آپ ان میں سے sign out ہو سکتے ہیں sign in ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ download your canva team uploads and designs اگر آپ کسی کی ٹیم میں جو ہے وہ شامل ہے account کے ذریعے یعنی آپ کا account جو وہ کسی team کا account ہے تو آپ request کر سکتے ہیں کہ آپ کے آپ کو اپنی ٹیم کی ساری files آپ project show ہوں اور آپ ان میں سے کچھ download کر سکیں یہاں سے آپ اپنا account delete کر سکتے ہیں جس کے آپ کو ضرورت نہیں اس کے بعد email preferences ہے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے کہ choose which emails you receive from your team's activity یعنی جس ٹیم میں آپ شامل ہے ان میں سے اگر کوئی mail آتی ہے تو وہ آپ کو show کرے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں اس کے interface کے بارے میں انشاءاللہ ہم next video میں حاضر ہوں گے جس میں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے ایک project کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو subscribe کریں اور ویڈیوز کو share اور like ضرور کیا کریں اور bell کے icon کو click کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا notification آپ کو مل سکے اور آپ وہ ویڈیو دے کر knowledge حاصل کر کے اپنے اپنی زندگی کو اور مزید بہتر بنا سکے تو اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دین لینے کے بارے